موسیقی 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 یہ جو عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں کچھ یہ منتق جاننے کی کوشش کروں گی السلام علیکم اللہ علیکم کیا حال چلے اللہ کے شکریہ اچھا جی عوام کے ساتھ نہیں ہم سب کے ساتھ ہی کیا جا رہے دورینا ہے آپ جب صبح پتا چلا مجھے تو ایکشلی صبح پتا چلا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے ہم بھی راز سو رہے تھے ہمیں آپ تو مجھے ایسے کہہ رہے ہیں جسے ہم سے پوچھ کے فرسلے ہی سمتائم ہوتا ہے میں ایکسر بارہ بجے ہیڈ لائنز دیکھ کے پھر سوٹھا اب نورمالی یہ ہوتا ہے لیکن کل رات میں جلدی سو گئے اس لیے مجھے نہیں پتا تھا تو یہ واقعی پیٹرول بم گرہ ہے اور ہونیسلی سپیکنگ پتا نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا میری گاڑی بلکل خالی ایسی ہی ہے کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب چلو پشلی بار ہم نے وہ بم برداشت کر لیا اسے پشلی بار بھی بم برداشت کیا اسے پشلی بار بھی کیا اب قوم کو یہ توقع تھی کہ کم از کم چلیں اب انہوں نے اپنے جو آقا ہیں آئے میں سمیت دیگر ان کو کش کر لیا تو بس اب تھوڑی بس کر دیں اب اتنے زیادہ بم گرہ دو دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ آدمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں کمی آگئی ہے اور وزیراعظم کا انتظار کیا جا رہا ہے اور منطق نہیں ہے اس چیز کا کہ اب اللہ خیر کرے اب یہی بات ہے نا اگر ہم اب کسی پر تنقید کریں گے تو پھر ہم پہ سوال اٹھائے جائیں گے ہم سے جواب مانگے جائیں گے ہمیں مختلف فورم سے آپ کو نوٹسیز آنے شروع جائیں گے بھئی اگر آپ نے مگرمچ کے آنسو بہانے ہیں پریس آفنس میں آپ نے غریبوں کے لیے بطور وزیر ہو کے آپ نے دکھ رونے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ ان کے لئے کوئی کارکردگی کر کے کوئی کام کر کے کوئی ان کے لئے اچھے فیصلے کر کے آپ ان کے غموں کا مدعوہ کریں تو اب ہوتا کیا ہے سرکاری ملازم کو بھی ہم اکثر یہ منطق کرتے ہیں کہ اس ساری عمر جو ہے اس کے ذہن میں اکثر جو سرکاری افسرار ہیں ان کے ذہن میں فیرونیت رہتے ہیں لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو اکثر مساجد میں یا کسی جگہ پہ تبلیغ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ اچھا بہیویے رکھنے کی بھئی جب آپ سیٹو پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کر کے لوگوں کے بغیر سپارش بغیر رشوت کام کر کے آپ کیوں نہیں ان کے دل جیت سکتے اسی طرح ہمارے وزراء کا حال ہے کہ آپ کو پریس کورمہ میں تو روتے نظر آئیں گے ان کو غریبوں کا احساس بھی بہت ہوگا آنکھوں سے آنسو بھی بہرے ہوں گے لیکن اربوں اور کھربوں پتی ان کے خود ہوں گے ان کے اپنے احساسیں اتنے زیادہ ہوں گے اور بعد میں آپ کو یہ ایک روپیہ ان کے لئے شاید میٹر نہ کرے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن غریب بندے کے لئے کیا میٹر کرتے ہیں جن کو مخت پیٹرول مل جاتا ہے جن کو پیٹرول کے بھاؤنی بتا جن کو آٹے کی کیمت نہیں بتا جو ایسی گاڑی سے نورمل گاڑی پہ آگیا ہے چھوٹی بغیر اسی گاڑی پہ آگیا ہے جو بغیر اسی گاڑی سے موٹر سائکل پہ آگیا ہے جو موٹر سائکل سے لوکل جو سواری اویلیبل ہے اس پہ آگیا ہے اس سے پوچھیں گے وہ کیسے گزارہ کرتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے عمران بھائی آپ کو بھی ستو بارکتے پتا چلا دیکھیں جی گروپ میں تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہوئی جاتی ہیں اس کے ساتھ 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 اب تو سوشل میڈیا جو ہے بہت ایکٹیو ہے سوشل میڈیا بھی خبروں کی بجائے جو میمز شروع ڈس ایر ہوتی ہیں اس سے بندہ جاگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر اس چیز کو تھوڑا سیریس لیں کہ دیکھیں جب آپ کی وٹیور ای 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 یا کوئی اور بھی جو ہے جو ہے آپ اسے کرزہ لیتے ہیں وہ کچھ شرائط رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کے بدلے جو ہے جب ان کی کڑی شرائط ہوتی ہیں آپ نے مہنگائی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے اب یہاں پر ایک بات ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ جو ہے پیٹرول کی پرائز بڑھا رہی ہے شاید عوام اس چیز کو برداشت کر لے کہ صرف پیٹرول کی پرائز بڑھی ہے ہم نے گاڑی میں بائک میں یا جو بھی چیز جانب سے پیٹرولنگ مسنوات میں قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اس سے پھر ہوتا کیا ہے باقی جو مافیا ہے وہ بے لگام ہو جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے تمام جو ضروریات پر زندگی کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتے ہیں امنان بھائی مجھے کچھ حد تک بات اگر ٹرانسپورٹرز کی کریں وہ بھی تھوڑے رائٹ میں ہیں کہ اگر پیٹرول مہنگا ہوا تو انہیں کرائے بڑھانے پڑیں گے پھر اگر اب تو سبزی اب تو میں کپڑے لینے چلی جاؤں وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ کپڑا اس لیے مہنگا ہوا پیٹرول کی قیمت میں جاتا ہوا یہ میں آپ سے بات کرنا چاہا رہا ہوں کہ چلے ہم سفری سہولی آپ کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی آپ یقین مانے جس کپڑے کپڑے خریدنے کے لیے گئے وہ کہتے ہیں با جی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور اس گورنمنٹ نے تکریباً وہ کہتے ہیں نا دجیاں بے کھیڑ کہ ایک ہوتا ہے طلب اور رسل کی بات جن لوگوں نے پڑھ لیا ان کو دوبارہ سے یہ منطق سمجھنے پڑھیں گے اب ہمارے دوست پیٹرول پرم کے مالک وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیل 50% رہ گئی ہے مجھے اسی طرح اوورال سیچوشن مجھے یہ بتائیں کہ اس پیٹرول کی اتنی خپت کہاں ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے دورے نیاب اس چیز کو چھوڑے ہم نے مان لیا جی پیٹرول کی خپت بھی ہو رہی ہے ہر چیز ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے پوری دنیا میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں اس کے ساتھ سہولتے دی جاتی ہیں یہاں ہمارے چیز دیتے ہی نہیں آپ پیٹرانسپورٹ کی مسال لے لیں دورے تو ایسے ہی چیز کو ایک عرصے سے کور کر رہا ہے آپ دیکھیں کتنی آپ بسی جو ہے انٹر سیٹی کتنی بسی چل رہی ہے کتنے آپ کے روٹس ہیں بتائیں کتنے کتنے روٹس ہیں سب پر ان پڑی ہے بسی جو اے دن آپ کی یہ جو اور لائن ٹرین کسی بھی اتجاج کے باس یا میٹروں کو آجیں ٹرین ��� سے آپ معادلہ آپ کچھ سا Berroon پیٹران کے چیز بس Migوع مجھیں بچارے لوگ روڈ پہ خوار یا بچارے c بچارے کو منے بچارے کو لوگوں جو اے انٹر سیٹی بسیز ملی ہوتی چلے آپ نے لوگوں کو عوام کو سہولت دی ہوتی نئی بسیز چلائی ہوتی یا ان کو سفری سہولیت ایسی دی ہوتی تو میں بھی یہ جو پیٹرولی مصنوعات میں اضافہ ہوا ہے یہ شاید اتنا بوجھنا ہے اور بھی فیکٹر ہے نا فیصلہ وہ کر رہا ہے جس نے جیب سے پیٹرول نہیں دلوانا جس کو فرق نہیں پڑتا اسی لیے تو ان کو اندازہ بھی نہیں کہ سرچے شاہر ہیں ایک کچھوں کہ ان میں بھی 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 پیٹرول کرتا ہے ان کے خلال ملازمی اور گروں میں میں سے آئیے پیٹرول میں سے بھی پہلے ہیں سکریٹریٹ کا ملازم ڈرائیوری سے شاہر کا صرف ایک موٹر سائکل خرم فرق روما ہے یعنی ہوا گر ساپ کی گاڑی چلانے آ رہے ہیں تو وہ سرکاری پیٹرول بایک میں بیٹھ کیا رہے ہیں اور بہت نمائندے جتنے بھی پاکستان میں آتے ہیں ہمیشہ 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 ہر وزیٹ میں واپس آگئی چیز کا رونا روتے ہیں کہ بھائی ان کے تو خرچیں شہانہ ہیں کس چیز کا آپ نے فنڈنگ کرنی ہے وہ تو شہانہ زندگییں گزار رہے ہیں اور ہمارے یہ معاشرے میں پاکستان کو تو وہ ایسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو افسران ہے وہ مخلص نہیں ہے ان کے بچے بیروکریسی جتنی بھی ہے باہر پڑھتے ہیں وہ خود اپنی سیر و تفریق کے لئے باہر جاتے ہیں تمام تر چیزیں آیاشیاں وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ ان کو پاکستان سے غرض ہی نہیں ہے ہاں انہوں نے جب مرنا ہے نا اپنی موت کی قریب آنا ہے تو انہوں نے پھر اپنے وطن لوٹ کرانا اور یاد دفن ہو جائے اور ڈیول نیشنل بھی ہے نا ڈیول نیشنل بھی ہے تو جب ایک قبرستان میں آپ رہ رہے ہیں یہ ہمارے جتنے بھی اشرافی ہیں ان کے لئے تو قبرستان ہے ان کے علاج ان کی تعلیم ان کے بچے ان کی سیر ان کے کاروبار سب باہر ہیں تو جب ان کے لئے یہ قبرستان ہے تو میں جو بتائیں کہ قبرستان پھر کہاں آباد ہوتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کا سو عوام کی قسمت یہ رہ گئی ہے کہ وہ سوئے اٹھیں گے تو ان کو پتا چلے گا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا گھر سے باہر جائیں گے تو پتا چلے گا آٹا نہیں مل رہا سبزیوں کی قیمتیں دبنی ہو گئیں کچھ اچھی خبر میں کہتی ہوں مشکل صحیح ملتی ہے ابھی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف ہم نے آنا ہے آپ پہ مجھا جائے گا ہمارے ساتھ ہی ریکھ خوش آمدید خبر یہ ہے جی وزراء کے خلاف ایف آئی آر پر وفاق کا ایکشن سی سی پیو تبدیل وزیراعلا نے چارج چھوننے سے روک دیا اب جی یہ ایک وہ ہے نا کھینچا تانی والی سیٹویشن وفاق سے کچھ پیغام آ رہا ہے یہاں پہ وزیراعلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا سی سی پیو کی تبدیلی اور پچھلے تین دن سے شہر میں کرائم کی سیٹویشن ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا ہے اس پر یہ والے فیصلے جی دورینایا ایسے بلکل کھینچا تانی اپنی جگہ چل رہی ہے اور جو میریٹ پہ فیصلے بنتے ہیں ان کا بھی مزاق اڑایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ جی آپ کا وہ گوڈ کوپ ہے وہ بیڈ کوپ ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا کوپ افسر ہے ایک وہ دوسری سیاسی جماعت کا ہے ڈویجن ہی کتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی میریٹ پہ بھی کیس بنتا ہونا تو اب وہ پولیس افسر اسپیکشن لینے سے گھبراتا ہے آپ نے بات بلکل ٹھیک کی کہ جی آپ وزراء کی ایف آئی آر یا آپ نے جو باقی حکمران جماعت کے ساتھ جو آپ نے معاملات شروع کیا ہوئے ہیں بطور پنجاب حکومت میں وہ تو ایک جگہ رکھیں لہور شہر میں کرائم کی صورتحال لہور شہر میں کل ہی سی سی پیو صاحب کا یہ اقرار کرنا کہ مجھے خطشہ ہے کہ کچھے کے علاقے کے کچھ لوگ آ جائیں گے اور یہاں پہ کرائم کریں گے سندھ کے لوگ آئیں گے سراب کی باعث وہ یہاں پہ کرائم کریں گے تو آپ اپنی ناکامی کے طرف کر رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں جی ہمارے پاس تو اتنی ویجلنس نہیں ہے ہمارے پاس کرائم کنٹرول کرنے کا کوئی ایکشن پلان نہیں ہے لوگ خود بھی ویجلنٹ ہو رہے ہیں ایک طرف یہ کر رہے ہیں دوسری طرف آپ پرامٹ ایکشن کر رہے ہیں یعنی کہ آپ بالکل نہیں گھبرا رہے ہیں کہ یار ایک وفاقی وزیریت داخلہ ہے ٹھیک ہے آپ میں مال نہیں ہوں ان کا جو بھی کردار ہوگا واللہ علم اللہ جانتا ہے ان کا جو بھی عمل ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے ان کی نیت کسی بھی سیاسی رہنما پر پرچہ دیتا ہے جو بھی ہوگی یہ بھی اللہ جانتا ہے لیکن بھائی ایک ڈیکورم میں آپ کسی قانون کسی آئین کسی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے مطہت ہیں آپ کسی جگہ بھی پابند ہیں کسی بھی طرز کے آپ کل کو اٹھ کے وزیراعظم کے خلافی پرچہ دے دیں گے آپ کل کو اٹھ کے صدر پاکستان کے خلافی پرچہ دے دیں گے آپ کل کو اٹھ کے حساس اداروں کے افسران ان کے خلافی بغیر پرچہ دیں گے وہ تو یہاں پہ ایسے کچھ رہے ہیں مجھے تو جنگل کا قانون لگ رہے ہیں مجھے عمران بھائی یہ بتا دیں یہ جو سیاست کی کھینچاتا نہیں اور جوڑ توڑ اور بھاگ دوڑ وہ سب ہمیں اداروں پر ہمیں پولس اس میں جو ہے وہ میں کہہ رہی ہوں دباؤں میں نظر آ رہی ہے کیوں ایسا ہے دیکھیں جی پہلے تو میں درنیاب جو بات ابھی کر رہے تھے ان پر ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ آئین پاکستان کی کتاب پڑھ رہے ہیں یا قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی لکھے ہوئی کتاب پڑھ رہے ہیں شاید یہ بھول گئے ہیں کہ یہ پاکستان پنجاب اور لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں ان کی جب آپ باتیں سنتے ہیں یہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ ان کی ان باتوں پر سوالیہ نشان ہے کہ وزراء کے خلاف کیسز بنانے پر پہلی بات تو یہ ہے کہ وزراء کے خلاف کیسز بنانے جا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں بنانے جا رہے تو پولیس افسران اور جب بنا دیا جاتے ہیں تو ہٹا دیا جاتے ہیں دیکھیں نا آئی جی پنجاب انہوں نے جب انکار کیا تو اس کے بعد سی سی بیو جو ہے ان پر پریشر تھا کہ آپ جو ہے وہ کیسز کریں حالکہ آئی جی نے ٹھیک مشرد دیا مسئلت میں مشرد دیا کہ یہ نہ کریں ہوتا یہی ہے جب آپ درنیاب جس طرح بات کر رہے تھے کہ سی سی پیو نے خود کہا ہے کہ کرچے کے لوگ آ جائیں گے سندھ سے آ جائیں گے بلوچستان سے آ جائیں گے یا کے پی کے سے آ جائیں گے یا کہیں سے بھی آ جائیں گے اور ویسی جب آپ اپنے اصل کاؤس سے ہٹا دیے جاتے ہیں اپنی اصل ذمہ داری سے ہٹا دیے جاتے ہیں تو پھر یہی چیز ہی ہوگی لائن آرڈر کی یہی صورتحال ہوگی لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب ہمارے وزیرعالہ ہیں بڑے اچھے ہوں گے بڑے اچھے ہوں گے لیکن ابھی تک تو صرف پی ٹی آئی کے لیے اچھے ہیں کہ جب ان کو اقتدار ملنا تھا اس سے پہلے ہی پریس کانفرنس میں آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی پولیس والو مطلب لائک آئی جی اور سی سی پیو کو کہہ رہے ہیں جو لاہور کی سلوک ہو رہا ہے یقین کریں وہ ہمارے وزیرعالہ ہیں کہ گجرات کے وزیرعالہ ہیں پہلے تو آپ یہ دیٹرمین کر دیں اچھا آپ نے اچھا پوائنٹ ریس گیا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ لاہور کے لیے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ نہیں چارج چھوڑنا کہ پھر وہی بات آگئی کہ وہی بات کا پیسہ نہیں ماننا انہوں نے اپنے لیے کہا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا جب وزیرعالہ کا حلف لینا تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پیس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں آپ لوگوں کو اب وہ آگئے ہیں ہوتا کیا ہے ہمیشہ پولیٹیشنز ہمیشہ پولیٹیشنز اعلیٰ افسران کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں عوام کے تحفظ کے لیے عوام کے حقوق کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں ان کی سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے خلاف کیسیز ہیں پہلے تو ان کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے پولیس ہو نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو سب سے پہلے وہ کہہ دے ہیں کہ ہمارے کیسیز ختم ہوا اس کے بعد ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور تیسرا پھر وہ انہوں نے اپنا جو اگلا ایکشن لڑنا ہے اس کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ بناتے ہیں عوام اس میں کہا ہے ہمیشہ ہی ایسے ہی ہوتا رہا ہے وٹ ایورنون لیگ ہے پی ٹی آئی ہے جتنی بھی حکومتیں یہاں پر آئی ہیں لاہور میں پنجاب میں پاکستان میں وہ ایسے ہی کرتی ہیں ایسے ہی کرتی ہیں یہ غلام احمد ڈوگر صاحب کے ساتھ مجھے ایک پرانا قصہ یاد آگیا ان کے ساتھ ہمیشہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے پرانی بات ہے جب وزیراعلا شیواش شیف صاحب خود تھے اور یہاں پر ڈی جی پی ایچے اور ڈی جی ایل جی کے چارج عبدالجبار شاہین سرگواز ہوتا تھا تو فیفا کی حکومت کے ایک اس وقت وزیر تھے فیپرز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ائرپورٹ کے سامنے کے جو لینڈ ہے جہاں پہ پارک بنا ہوا ہے یہ انہوں نے لیس کر دی لیس کر دی کہ یہاں پہ پیٹرول پمپ بنے گا یہاں پہ انٹرنیشنل پوڈ چینز آئیں گی اس وقت فیفا کی گورنمنٹ وہاں قبضہ لے نہیں پہنچ کی اس زمین کا ڈی جی پی ایچے یہاں سے بھاگے ہیں یہ اس وقت غالباً ایس پی کینٹ تھے یا کچھ ان کا پاس عوضہ تھا یہ بھی پہنچے ہیں وہاں پہ اچھا اس کے بعد ہم بھی پہنچے ہیں ہمارا خیل کے یہاں سے آفیس سے کال آئی کہ آپ پہنچیں وہاں پہ ہم بھی کوویز کرنے پہنچے کہ کیا ہوتا ہے اب وہ اتنا کوئی ذلچسپ مندر تھا کہ کبھی وہ منتطرلے ہو جاتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں ہم گورنمنٹ سے بڑا پریشر ہے اس پارک کو نہ چھیڑیں کبھی وفاقی گورنمنٹ جو آگے سے تغری ہو جاتی تھی کیونکہ سیویل ایوییشن اثرورٹی اپنی ایک پاور رکھتی ہے تو وہ اس وقت بھی بڑا معاملات تھے پھر یہ بٹھا کر وہاں پہ سیویل ایوییشن کے جو بندے تھے ان کو گاڑی میں بٹھا کے پیچھے لے گئے اور غالباً یہ ایس پی نہیں تھے کچھ اور تھے کوئی منتی یاد آگیا کہ اس وقت ایس پی انتیار سرور ساتھ تھے وہ بھی ساتھ تھے یہ بھی تھے یہ گاڑی میں بٹھا کے آگے آگے لے کے جا رہے ہیں پیچھے ہم نے بھی اپنی وین کی ہم نے بھی کیمرا لگا گیا پیچھے پیچھے وین لگائی ہوئی ہے اب ہم وہ ایرپورٹ کے آگے رنگ بنا ہوئے ہیں وہاں گھومی جا رہے ہیں گھومی جا رہے ہیں مجھے یاد آگیا کہ یہ بچارے وفاق اور پنچاب کی جو چپکل شہرہ اس کا شکار پہلے بھی ہو چکے ہیں یہ تو مجبور ہے بچارے پھر یہ میرٹ پہ کیسے فیصلے کر سکیں گے یہ کیسے کرائیم کو کنٹرول کر سکیں گے یا جو اہم کیسز ہیں مطلب آپ سی سی پیو جو بھی آئے گا وہ ان معاملات میں گھومتا رہے گا کہ وہ پسندی دائیں گے مجھے آج اٹھا دیا جائے گا کل اٹھا دیا جائے گا اب یہ اونٹ کیس کروٹ بیٹھے گا درنیا دیکھیں نا آپ کے جو وزیرعال ہیں اس ٹائم ہمارے بھی نہیں ہیں وہ جب پنجاب اسمبلی میں تھے اور جس وقت وہ سارا معاملہ ہوا تو اس وقت سے تو وہ پولیس اور آئی جی کے خلاف ہو گئے انہوں نے اس چیز کے علیل اعلان بھی کہا بہت ساری جگہ پہ کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں میں یہ کر دوں گا ہر چیز ہوتی رہی پھر بھی آپ اپنے وزیرعالہ کہہ رہی اب آئینی طور پر تو ہیں نا جی میرے پر پنجاب کے ڈومی سائل ہے میں یہاں رہتا تو اس طرح تو نہ کرے رہا تو ہم تو کسی قانون یا اس کو ماننے سے انکاری نہیں ہے اور ہم بھی کوئی غیر آئینی غیر جمہوری عمل کے بھی ماننے سے انکاری نہیں ہے بے شک ہماری مخالفہ جتنی مرضی ہو اچھا اب وہ بھی اپنی جگہ آگئے اب پی ٹی گورنمنٹ کے جو ہیں وہ اس وقت آپ کے جو وزیر ہے ہاشن ڈوگر صاحب وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پاور رکھتے ہیں تو پہلے تو پولیس جو ہے نا وہ دو جماعتوں کی جو ہے نا وہ تو عذاب کا شکار ہے صحیح بات ہے اب اگر وہ نہیں کرتی تو ہر طرح سے مرتی ہے اگر وہ کرتی ہے تو مرتی شیٹل کاؤک بنے ہوگی تو پھر ناوی ان کے معاملات کھانے پڑتے ہیں میرا خیال ہے کہ سیسی پیو کے بچارے کے پاس تو کوئی حل کوئی آپشن نہیں ہے تو اس طرح کے حلاد رہیں گے تو کون اپنا کام ٹھیک طرح سے کر سکے گا کون کر رہے ہم اگر پولیش کی بات کریں ہم اگر محکمہ تعلیم کی بات کریں محکمہ سہر کی بات کریں ہر جگہ پر اگر اسی طرح سے لوگ سر انداز ہوتے رہے تو پھر حالات یہی رہیں گے جو ہر روزہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بریک بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back اب یہ میرے خیال سے کچھ جلدی شاید خیال آ گیا ہے کیونکہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے جب ہم واویلا دیکھتے ہیں کہ شہر میں سموگ کا راج ہے دھوان چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کاروائی ہوگی زگ زگ پہ بھٹوں کو منتقل کیا جائے گا ارسائے دراز سے یہ باتیں سن رہے ہیں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کا دو ہزار کا چالان ہوگا آلودگی میں چہرے لاہور کا پہلا نمبر ہے کیوں ایسا ہے اس دفعہ تو تھوڑا سا جلدی خیال آ گیا عمران بھائی کیا یہ دروشت ہے کہ ہم تھوڑا سا جلدی جاگیں اس دفعہ نہیں دیکھیں میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کیا صرف چالان کرنے سے دھوان چھوڑنے والی گاڑییں ٹھیک ہو جائیں گا یہاں تو کوئی پتنس سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کا رواد ہی نہیں ہے وہ موٹر ویکل انسپیکشن ہونی تھی یا آپ کے سکول بننے تھے بلکل ایسے موٹر ویکل ایک جو ہے وہ موجود ہے لاؤ پہ صرف عمل درامت جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کام نہیں کرتے یہ کام کرتے ہیں ان کے جو محولیاتی انسپیکٹرز ہیں یہ جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے گاڑیوں کو روک کرنا صرف چلان کرنا ہوتا ہے بھئی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ گاڑی کو روکتے ہیں اس کو چیک کریں کہ کتنی میاد ہو چکی ہے ہر گاڑی کا ایک مدد ہوتی ہے کہ اس نے روڈ پہ کتنا عرصہ چلنا ہے پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے پاکستان میں بھی یہ چیز ہے اچھا ایم فاری میں آپ کی بات کرتے ہیں یہ ایشو زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کا رہتا ہے ہم آپ جنہوں نے اپنی پرسنل گاڑیاں رکھی ہیں ہم اس کی فٹنس کا خیال بھی رکھتے ہیں کیونکہ آپ پہ اتنی چیزیں کو یہ خوبی کرتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے ٹرانسپورٹر وہی یہ کام کرتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان گاڑیوں کو بند کرنے کی بجائے انہیں معمولی سا چلان کرتے ہیں وہ ہزار ہوگا دو ہزار ہوگا اور اس سے ہوگا کیا جب یہ چلان کرتے ہیں اس کے بعد یہ پھر میرے خیال سے کوئی پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ پندرہ دن تک دوبارہ چلان نہیں ہو سکتا نہیں کرتے اور یہ ایکسرسائز ہے یہ خود محولیاتی انسپیکٹر کہتے ہیں کہ جب ہم ایک گاڑی کا چلان کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پندرہ دن تک کچھ نہیں کہتے ہیں بھئی آپ کو یہ چاہیے آپ ایسی گاڑیوں کو بند کر دیں آپ نے یہ جو بھٹے تھے آپ نے وہاں پر زک زک ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائی کیوں کروائی اسی لیے نا تاکہ آپ کو محولیاتی آلودگی جو ہے اس پر قابو پایا جا سکے باقی بھی تمام طرح کوشیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں کہیں آپ نے کورا جرانے پر پابندی آئیت کر دی ہے اور دیگر بھی کہا پابندی آئیت کی ہے عمران صاحب یہ آپ کی ٹاپ سٹوری ہے آپ کی ٹاپ پچر ہے اور بادامی بھاگ ٹاپ پکچر ہے جس میں وہ کھلے ہم جلا رہے ہیں ہم تو صرف بات کر رہے ہیں محکمانہ یہاں پہ قانون کے مطابق ہوتا کیا ہے کچھ پہ نہیں ہوتا میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں آئیت کر رکھی ہیں کہ کورا جلانے پر پابندی ہیں ادر وائز جرمانہ ہوگا آپ نے ریوینیو جنریشن کی طرف آپ بھاگ رہے ہیں آپ اصل مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کی جڑ کو آپ پکڑ نہیں رہے اس کو آپ ختم نہیں کر رہے ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی ہمیشہ سے ہم یہ بات ڈسکس بھی کرتے ہیں خبر بھی دیتے آئے ہیں اور شیواشید صاحب جب وہ وزریعالہ تھے 2011 سے آن ورڈ تو اس وقت انہوں نے بلشن راوی میں موٹر ویکل انسپیکشن سینٹر بنانا تھا وہاں پہ انہوں نے بھرتیاں کرنی تھی اس کے بعد انہوں نے جگہ لے کہ وہاں پہ سب سے بعد کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے سینجے کے سنندر سے دھماکہ ہونا اور ایکسیڈنٹ ہونا سب وہاں سے سٹارٹ ہوا کام آج تک نہ وہ انسپیکشن ہو سکی نہ وہ بندے پراپر بھرتی ہو سکے نہ فٹنس ریٹی کریٹ کا کوئی نظام رائج ہو سکا اس سے نقصان یہ ہوا کہ آپ کی گاڑیاں نہ صرف دھوان چھوڑ رہی ہیں آپ کی گاڑیاں اس حد تک فٹ نہیں ہیں کہ وہ لانگ روڈ پہ ٹرائیل کر سکیں آئے روز حادثات ہو رہے ہیں کبھی ٹائر پھٹنے سے کبھی گاڑی کو الٹنے سے بہت ساری چیزیں پروپلمیٹرک ہو رہی ہیں آپ کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے اگر ایک گاڑی کا چلان پندرہ دن پہلے ہو گیا ہے تو دوسرے چلان کے بعد تیسری وارننگ میں اس کے بغایدہ پرچہ ہونا چاہیے اور اگر پرچہ بھی وہ فلفل نہیں کرتا تو اس کے ڈرائیور کے جس کے نام گاڑی ہے یا جو ڈرائیور ہے اس کو اپریزمنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد یہ جا کے معاملات رکھیں گے ورنہ یہ معاملات نہیں رکھیں گے ابھی آپ آگے والے دور دیکھیں نومبر دسمبر میں جو اس کی وجہ سے جو حالات ہمارے ہو گئے ہیں آپ لہور کا ائر کالٹی اور آپ لہور کے اندر سموک کے حالات دیکھیں گے آپ سے جان چھوڑنا مشکل ہو جائے گی اور ہم لوگ جو پہلے ہی اتنی فیپڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں کوویڈ کی وجہ سے آفر کوویڈ جو ایفیکٹس ہم پہ ہو رہے ہیں ہمارے اندر پتا نہیں کیا چل رہے ہیں لیکن کوئی مجال ہے سوچنے کو تیار ہے کوئی منسٹری کوئی آپ کی جو اس طرح کا سرکاری حکومتی ادارے ہیں وہ سوچنے کو تیار ہے بس یہ وہ سوچتے ہیں کہ کون سفر کس دور میں مسلمی نوم نے لگایا تھا اس کو نہیں لگانا اس کو ہٹانا ہے اچھا اس کو اگر لگ گیا تو اس کو ہٹانا ہے اگر اس کو ہٹانا ہے اس کو دول دراز پھینکنا ہے اس وقت پجاب میں گورننس کے نام پہ جی بھی تماشا ہو رہا ہے تو یہ حالات تو یہاں پہ ہیں تو آپ پھر کیا توقع کرتی ہیں کہ یہاں پہ ائر کالٹی کو دیکھا جائے گا دھویں چھوڑنے والی گاڑیوں کو دیکھا پکڑا جائے گا لیکن یہ ضرور ہوگا کہ چالان ضرور ہوگا یہ ہوگا نا وہ تو دیکھیں اللہ نہ کرے کہ ان کے پاس کوئی ایسا میکنیزم آجا ہے کہ آپ کو راکھ چلتے وہ دیکھیں کہ آپ کی جی میں ہزار روپے ہیں وہ آپ کہیں کہ اگر انا کی جی میں ہزار روپے ہیں اور ہمارے سکینر نے دیکھ لیا ہے تو ہمیں کونسا ایسا چلاان کرنا ہے کہ یہ بھی ہزار روپے نکلوان کے جانا ہے بلکل ایسا ہے اور لائٹر موڈ کہ اب تو گورنمنٹ کی یہ حالات ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیبوں سے نکاؤ کہ نیا چلاان کا نکلوان تو بھئی نکال رہے ہیں آپ نے زبردستی فیول ارجسپین بھی ڈال لے آپ نے زبردستی اس کے اندر جو آپ کا بل تھا وہ مینی ٹائمز انہانس بھی ہوا اب آپ نے اس کے کس طرح پر پبندی لگا دی مطلب آپ نے جان نہیں چھوڑ دی آپ کہتے ہیں جی اپنے آپ کو بیچ دو بیچ دو ہاں ٹھیک ہے ہمارا بل پورا اتار دو ایسے یہ بلکل ایسے یہ اب یہ گریک ہوگی واپس آئیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک اور ہم بات کرے تھے جی شہر میں جنگل کا قانون ہے اب گڑی شاہو کا یہ علاقہ ہے مین روڈ ہے آپ اندازہ کریں کہ انڈر پاس کے قریب مٹی اور انٹو سمکس ملبا جو ہے یہاں پر روڈ پر پڑا رہا ساری رات ہاتھ ساتھ بھی ہوتے رہے اب جی ٹریکٹر ٹرولی والا وہ ملبا وہاں چھوڑ کر مین روڈ پر وہاں سے نکل گیا کیوں وجہ کیا ہے کسی نے اس کو روکا کسی نے اس کو پوچھا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور پھر کیا ہوا جی ایک کے بعد ایک حادثہ ہوا لوگ زخمی ہوتے رہے کوئی پوچھنے والا نکمسٹر صاحب پہنچے صبح جب تو ان کے جانے سے پہلے وہاں سے ملبا ہٹا لیا گیا تھا عمران بھائی آپ کیا کہیں دیکھیں جی بلکل پہلی بات تو یہ ہے کہ شہر میں کہیں پر بھی اس طرح ملبا پھینکنا جو ہے اس پر پابندی ہے اور اس پر بقاعدہ متعلقہ جو ٹاؤن انتظامیہ ہے وہ فائی آر کا اندرات جو ہے وہ بھی کراتی ہے یہ ماضی میں ایکسرسائزز جو ہے وہ رہی ہیں بارال اگر اس چیز کو دیکھیں جو یہ ریسنٹلی یہ گڑی شاہوں پہ یہ صورتیالوی آر جس میں ایکسیڈنٹ ہویا ہے جو بلکل اور لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مزید جانی نقصان جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے نہیں آیا اندھیری سڑک ہے یہ بڑا ایشو یہ ہے یہ بڑا ایشو یہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے بریک میں بھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے جو ہمارا سی سی ٹی کیمرا جو ہے وہ ہر روڈ پہ لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی کیمرا جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں پرائیویٹ لوگوں کے گھروں میں بھی لگے ہوتے ہیں یہاں بھی لازمی ہوں گے دیکھنا چاہیے کہ یہ ناہلی کس کی ہے ہم یہ نہیں کہہتے کہ کسی پرائیویٹ نے کیا ہے یا کسی سرکاری نے کیا ٹریکٹر ٹرالیاں گزرتی رہتی ہیں اور یہ مین روڈ سے گزرتی ہیں ناہل میں ٹریکٹر ٹرالیاں کچھ تو یہ کرتی ہیں جب انہیں جگہ نہ ملے تو وہ ہنگ گھتی ہیں اب دیکھنے ہاتھ سے شکار کوئے شہری ریس کیوں کہ گاڑی وہاں پہنچی ہے اس کے سرپے پر خدا نہ خواستہ ہیڈ انجری بہت سویر بھی ہو سکتی ہے اور شاید یہ نا چاہتے ہوئے اگر ٹرالی سے گر گیا تو یہ ساری چیزیں جو وہ دیکھنی چاہیے اور اس کا چلان کرنا چاہیے اس کو سزا دینی چاہیے سرکار تو اپنی ذمہ داری سے بریل ذمہ ہو چھتے ہیں انہوں نے کہا آپ ہلمٹ استعمال کریں اس لئے کہا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی اچانک گر سکتے ہیں کہیں پہ اچانک گڑا آسکتے ہیں اور آپ اس کے اندر موٹر سیکل سمیتھ جا سکتے ہیں اور کہیں پہ ملوے کا پہاڑ آسکتے ہیں آپ اسے تکرا کے گر سکتے ہیں سرکار نے تمام شہریوں کو دین سمجھ لیا اب یہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں اس میں بقاعدہ ایک سپورٹ دیا موٹر سیکل پہ آپ اونچی نیچی جگہوں پہ جا رہے ہوتے ہیں مد میں مٹی میں پانی میں تو اب لاہور میں رہنے والے ہیں جو کہ جوڈ گورننس چل رہی ہے میں ہمیشہ کوئی یاد کروں کہ جوڈ گورننس ہے لاہور میں اور لاہور میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے آپ کے لئے بہت آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں تو آپ کو ہر جدید سپورٹس کے ساتھ بھی سر میں تو اس معاملے پہ نہیں مولوں گا الحمدللہ دھائی سال بعد ہماری ٹوٹی ہوئی گلی آج بننے جا رہی ہے اڈائی سال پہلے جو انہوں نے کھو دی تھی اڈائی سال پہلے جو انہوں نے کھو دی تھی اڈائی سال پہلے جو انہوں نے بنانے کیلئے آج وہ بننے جا رہی ہے آپ جو پہلے بیٹ کیا کرتے تھے بھائی ویسے کمیشنر تو آپ کے گھر ہے اب آپ کا تو کام ہون ہے لیکن جن کے نئی ہوئے ان کے زخموں پہ تو نمک اچھے گئے اڈائی سال بعد مزاق سے اٹھ کے اگر ہم بات کریں تو اڈائی سال بعد ہمارے علاقے میں گلیاں بننے جا رہی ہیں یہ وہ گلیاں جو اڈائی سال پہلے توڑی گئی تھی بنانے کے لئے اڈائی سال بعد ان کی باری ہے اچھا دی میرے پاس وقت میں اس طرح کی غفلت نا اہلی کون ہے ذمہ دار اس کا پہلے نہیں ہوتی تھی یہ اب تو آپ کسی کو کہیں نا جی کہ میرے گھر سے ملبا اٹھانا ہے اٹھا کے آپ نے دور دراز جہاں ڈیزی گڈیٹ سائٹ سے پھینک ہے تو ٹرالی والا کوشش کرتے ہیں دہری جگہ ملے اس کی ذمہ داری دیفنیٹلی پولیس ایڈمیسٹریشن آپ کی ٹریفک پولیس سب لوگ ذمہ دار ہیں کہ یہاں پہ ایک مین روڈ پہ سر پھٹا ہے کوئی بڑا واقعہ ہو جائے کوئی جان سے چلا جائے تو کون ذمہ دار ہے اس طرح کے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے یہ مین شہرہ مین کنال روڈ ہے اگر یہاں پہ یہ غفلت ہو سکتی ہے تو بس پھر باقی تو اللہ ہی حافظ ہے پی ٹی آئی سرکار ٹیچنگ ہسپتالوں کی نجکاری کو تیار ہے ایک بار پھر یہ رولہ مچ گیا جی دورین آیا پی ٹی آئی سرکار پہلے مجھے یہ بتاتے ہیں مجھے پہلے آپ جی ڈیٹرمنن کرنا ہے مطلب کہ ہر چیز میں ہم کہتے ہیں دمی وزیراعلا جو بٹھایا ہے یہی بات ہے یہی بات ہے پہلے جی ڈیٹرمنن کریں اگر پنجاب کے بڑے فیصلے یہ پنجاب کا بہت بڑا فیصلہ ہے کہ پنجاب کے تمام ٹیچنگ ہسپتال جو ان کے پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں جہاں پہ آپ آج تک اپنی سرکاری ریگولیشنز بھی آپ لاغو کروا سکے اب آپ ان کو پرائیویٹ پرائیویٹیزیشن کی طرف جا کے ان کی طرف دھکیلا جا رہے ہیں پہلے ہی بیڑا گھرک ہوا پڑا ہے آپ کہاں کون ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ جا کے پرائیویٹ ٹیچنگ ہاؤسپیٹل میں جائیں اس طرح سے اس لیول کی ٹریٹمنٹ میں ہی ہے جو سرکاری ہسپتالوں میں ٹھوٹے پھوٹے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ چونکہ ڈاکٹرز ایویلیبل ہوتے ہیں آپ کے لوگوں کی پریکٹس میں بہت زیادہ ڈاکٹرز کے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سمجھ بوش تجربہ ہوتی ہے وہ تھوڑا کر کے آپ کو ٹریٹ کر دیتے ہیں لیکن اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا فیصلہ پھر وہ من چاہے فیصلہ ہے کہ یہ پرانی بات ساری باتیں ہمارے گجراد کی مزیریعالہ جو گجراد سے تعلق رکھتے ہیں یہ کہا کریں وہ کیا یہ پیٹی اے کی خواہش پر املا پورا کر سکیں گے میری ایک اطلاعات ہے ایک کومنٹ چاہیے مجھے پھر کریں ماضی میں بھی بزدار صاحب کی حکومت میں ایم ٹی ای اکٹ آیا تھا تب بھی انہوں نے کیا تب بھی یہ ناکام ہویا اب یہ بہت بڑا سکیم ہونے جا رہا ہے کیوں کیونکہ یہ نچکاری کرنے جانے ہیں اس میں جو کمیٹی بنائی جاری ہے اس میں پرائیویٹ لوگ بیٹھیں گے یہاں پر پرائیویٹ لوگ کون ہوں گے جن کے اپنے ہاؤسپٹلز ہوں گے جن کے اپنے کلینکس ہوں گے یہ وہی لوگ ہوگی اور اس کمیٹی کو تیار دے دیا گیا کہ آپ ہاؤسپٹلز کی ارازی بیچ سکتے ہیں ایسے یہ آپ ڈاکٹرز بائی ٹکلیں گے سڑکوں پر پھر احتجاز کریں گے اور پھر کیا ہوگا عام بندوں کا استحال ہوگا بچارے مریض پر ایشنا ہوں گے سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ناظرین لاہوریے بڑی شکایت کرتے ہیں اکثر کہ شہر کو کہا جاتا تھا تھا باغوں کا شہر اب باغوں کے شہر میں باغ تو ہیں لیکن وہ ہریالی وہ خوبصورتی روٹ گئی ہے ایسا کیوں ہے کیوں باغوں کے شہر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے جگہ جگہ ہم دیکھتے تھے ٹائم ٹو ٹائم پلانٹیشن ہوتی تھی صبح جب دفتر آ رہے ہوتے تھے تو آپ کو گرین بیلٹ پر اکثر مالی کام کرتے نظر آ رہے ہوتے تھے پانی لگایا جا رہا ہوتا تھا پھر شہر کے جو داخلی خارجی راستے ہیں ان کو اس قدر خوبصورت بنایا گیا تھا کہ جب بھی کوئی اندر انٹر ہو تو زبردست طریقے سے ہمارا شہر ان کو ویلکم کہے ہمیں نہر کنارے کیا خوبصورت پلانٹیشن نظر آتی تھی جنہیں ہم موڈل شہرائیں کہتے ہیں جن کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے موڈل شہرہ وہاں پر بڑی خوبصورتی سے کام ہوتا تھا اب ہمیں گرین بیلٹ بھی ویران نظر آ رہی ہیں اگر وہاں کورا پڑا ہے تو کچھ نہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ بڑا ایشو لوگ کیا کہتے ہیں جی جو علاقوں میں پارٹس گھروں کے آگے ہیں وہاں پر بھی اس طرح سے کام نہیں ہو رہا وجوہات اس کی کیا ہیں کیوں باغوں کے شہر کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہر روز یہ چیز شیئر کر رہے ہیں کہ شہر میں سماغ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے سو جتنی گرینری ہوگی آپ اتنے ہی محول میں تر و تازگی بھی محسوس کریں گے اکثر ہم کہتے ہیں فلان پرندہ شہر میں کبھی نظر آتا تھا فلان پرندہ نظر آتا تھا اب کیوں کہ درخت کم ہو گئے ہیں سبزہ کم ہو گیا ہے سو یہ خوبصورت چرین پرند بھی آپ کو بس کہیں کہیں نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہیں کیا پلاننگ کی جا رہی ہے اس پر ہم بات کرنے والے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان مودود ہے تارف کرانا چاہوں گی مسٹر زیشان جعبیز صاحب نے میجوین کیا ہے ڈی جی پی ایچے ہیں ریسنٹلی انہوں نے اپنا چارٹ سنبھالا ہے تقریباً دو ہفتے ہوئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سمیں آپ کو بتاتی چلو زیشان جعبیز صاحب جو ہیں سی ایس پی آفیسر ہیں ڈی سی سیالکورٹ بھی رہ چکے ہیں ڈی سی ساہبال جیسے اہم اہدو پر تائنات رہ چکے ہیں اور جام پورسن کا تعلق ہے اور اب شہر لاہور میں جی یہ ڈی جی پی ایچے کے طور پر اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں اپنے شومینے ویلکم کہیں گے اسلام کیا حال سالے اور ویل جی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے لاہور کیسا لگا لاہور بہت اچھا ہے جی اور انشاءاللہ اس کو ہم نے گرین کرنا ہے جو آپ نے ابھی انٹرو دیا ہے اس سے میں اتنا ایگری نہیں کرتا ہوں جب آپ کوئیسٹن کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایچے اس کے لیے کیا کر رہا ہے ضرور جی اسی لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے کہ پی ایچے اصل میں شہر لاہور کے لیے پلان کیا کر رہا ہے اور جہاں جہاں ہمیں پروپلم نظر آتی ہے ہم وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ماشاءاللہ سے آپ بڑے اوڈو پر ایز ای ڈی سی رہ چکے ہیں سو ایز ای ڈی جی پی ایچے اسائنمنٹ کیسے دیکھتے ہیں شہر لاہور بڑا ہے اور ہر جگہ میں سب سے پہلے گرین بیلٹ کی بات کر لیتی کیونکہ ہم شہر میں جہاں کہیں سفر کرتے ہیں ہمیں گرین بیلٹ سے اس طرح سے نظر نہیں آرہی ہیں بڑی اسائنمنٹ ہے کیسے دیکھتے ہیں پی ایچے میرے خیال میں بہت ایک زیادہ چیلنجنگ اور ایکسائٹنگ کام ہے سپیشلی جب آپ لاہور میں ہو لاہور کی پاپولیشن کو آپ دیکھ لیں نمبر اف روڈز کو دیکھ لیں مومنٹ ہوتی ہے یہ اس کو باغوں اور پھولوں کا شہر کہتے ہیں اس لحاظ سے میرے خیال میں جو بیسٹ اسائنمنٹ کسی لیے بھی ہو سکتی ہے وہ پی ایچے ہے اس میں آپ کام کرتے ہیں اور آپ کا جو کام ہے وہ صرف آپ نے دیکھ رہے ہو بیسٹ اور تف بھی کہہ لیں تف ہے دیفنیلی تف ہے چیلنجنگ ہے تف ہے اور اس کا آپ کو جو ایک سنس او اشیرمنٹ آپ کو یہ فیل ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ انٹرونشن کر رہے ہیں تو وہ آپ کی انٹرونشن لوگوں کو نظر آ رہی ہے لوگ اس کو اپلیشیٹ بھی کر سکتے ہیں کریٹی سائز بھی کر سکتے ہیں بلکل اور میرے خیال میں بہت اچھی اسائنمنٹ ہے اس میں اگر ہم فوکس کریں تو جو واقعی یہ باغوں اور پھولوں کا شہر ہے اور آپ کو انشاءاللہ کچھ عرصے میں دوبارہ وہ تمام رون کے نظر آئیں گے انشاءاللہ جی ہم بھی دعا گو ہیں سو جیسے ہی آپ نے چارچ سنبھالا کیا آپ کو لگتا ہے کچھ مسائل ہم نے دیکھے پی ایچ ای سے ہمیشہ ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں مالیوں کے بڑے مسائل ہیں تنخواہوں کے بڑے مسائل ہیں گھپلے بہت زیادہ کیے گئے ہیں ایسی چیزیں آتے ہیں آپ کو پیس کرنی پڑی دیکھیں کسی بھی آرگنیزیشن میں چیلنجز اور ایشیوز ہوتے ہیں اور جو بھی آرگنیزیشن سروس ڈیلیوری کر رہی ہو اس میں ڈیفرنٹ چیلنجز ہوتے ہیں ہمارا کام جو ہے وہ ہمیشہ سبجیکٹ و سکروٹی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے لاہور کی پاپولیشن کا اس بڑی پاپولیشن میں آٹھ سو آپ کے پارکس ہیں تھری تھاؤزن ایکرز کے قریب ہماری گرین بیلٹس ہیں ہماری نرسریز ہیں ہمارے فاؤنٹینز ہیں اس کے علاوہ ہمارا مارکٹنگ ونگ ہے ہمارا کوارڈینیشن ونگ ہے ہمارا سپورٹس ونگ ہے ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں تو بڑا ڈائیورس قسم کا کام ہے ڈائیورس اور بڑی براڈ قسم کی ارگنیزیشن ہے اس میں ڈیفینیلی ایشیوز پھر آتے ہیں اچھا سوٹ دو یو دنگ کہ جتنی بڑی ریسپونسپلیٹی ہے جتنے پاکش کی تعداد ہے اس حساب سے آپ کے پاس سملہ موجود ہے شورٹے جیسے ہم دیکھیں کام کرنے کے لیے تو میرے خیال میں کمیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ہیومن بینگ چاہیے ہوتے ہیں مشینری چاہیے ہوتی ہے بٹ وہ سیکنڈری ہے فرسٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ایک پیشن ہو یہ کیسے ڈیلیور کرنا ہے سر یہ تو تب ہی ہوتا نا جب آپ ان لوگوں کو بھی خوش رکھیں یہاں تو ہمیں ہمیشہ تنخواہوں کا مسئلہ نظر آیا سو پھر کس طرح سے کوئی ڈیلیور کرے گا یہ ہمارے ڈیلی ویجز کے کچھ ایشیوز ہیں اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن چل رہی ہے انشاءاللہ وہ ان کے ایشیوز بھی ریزالب ہو جائیں گے اور ہمارے جو لوگ ہیں جو بھی یقین کریں یہ ایسے مہنتی لوگ ہیں آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے گرمی میں کام کرنا دھوپ میں کام کرنا اور آپ ان کو گرین بیٹس پہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ ان کو جب پارکس میں دیکھتے ہیں تو بہت ٹف کام ہے مطلب ان کا وہ کام نہیں ہے کوئی آفیس پرک نہیں ہے کہ ایسی چلا ہوا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں بائیکس پہ ہوتے ہیں سائیکلز پہ ہوتے ہیں ان کے ایشیوز کو بھی ہمیں سنسٹائز کرنا ہے ان کے ایشیوز کو بھی ریزول کرنا ہے اور ان سے ہم نے کام بھی ایسا لینا ہے جو آپ لوگوں کو نظر آئے گا گرین بیٹس کے اوپر پارکس کے اوپر تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگی گرین موہم شروع کی گئی ہے تو بتائیے گا بیسکلی اس موہم کا مقصد کیا ہے پی ایچے کا اس میں کیا رول ہے پی ایچے کا اس میں بڑا کریٹیکل رول ہے یہ ایک شائننگ این گرین لاہور کے نام سے کمپین سٹارٹ کی ہے اس میں جو میجر کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے کمیشنر لاہور کو انہوں نے اس کو انیشیئیٹیو کو کنسیو کیا پھر اس میں تمام جو دپارٹمنٹس ہیں جو سروس ڈیلیوری سے ریلیٹڈ ہیں اس میں واسا ہے الڈی اے ہے پی ایچے ہے ان تمام کو کلب کیا اس کا ایک سکیول بنا ہوا ہے اس سکیول کے تحت یہ کمپین سٹارٹ ہوتی ہے جیسے کہ آج تھا آج ہمارا سٹارٹ ہوا ہے ریلوے سٹیشن سے لے کے ہم ہمارا دھرم پورا چوک تا تو پوری بیلٹ کو ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں نمبر آف پاکس کو ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں اچھا اب یہ جو جگہ آپ نے بتائی ہے نا یہ بوسٹ رشی ایریا اگر ہم شہر کا کہیں نا بیزیسٹ اور یہاں پر لوگ مجھے ہمیشہ سے یہ شکایت رہتی ہے ہم اکثر اداروں کو تو کرتے ہیں وہ کام نہیں کریں ان جگہوں پر لوگ بھی بہت گند ڈالتے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جہاں پی ایچ اپنا کام کر رہے ہیں شہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں جگہ جگہ کودہ متھیں کہ کچھ ذمہ داری کا ثبوت ہے جی سر تو ہم نے وہاں پر سٹارٹ کی ہے جی کپیئن آج وہ ٹوٹر ہمارے پاس کوئی فور کلومیٹرز کی گرین بیلٹ ہے اور نمبر آف پاکس کو ہم ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس ایریے میں جس میں ہم آپریشن اپنا کنسیو کر رہے ہیں اس کو کرنا ہے اس میں کتنے پاکس ہیں کتنی گرین بیلٹس ہیں کتنی ہمیں لیبر چاہیے ہوگی کتنی مشینری چاہیے ہوگی کتنے پلانٹس ہم نے وہاں پہ لگانے ہیں یہ ہماری آج کمپین ہے پہلی لاسٹ جو کمپین تھی ہماری وہ پچھلے فرائیڈو کو تھی اور اس میں ہمارا فوکس تھا گل بگ اس پورے گل بگ میں جتنے پاکس ہیں گرین بیلٹس ہیں ایک ایک چیز کو ہم نے دیکھا ہے چلے لاہوریوں کی یہ بھی شکایت دور ہوگی کہ پوش علاقوں میں ہی کام کیا جاتے ہیں اندرون شہر کی طرف شمالی لاہور کی طرف کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے فائنلی یہ بھی شکایت دور ہوگی ہم نے اس کو پورا میپنگ کی ہے لاہور کی اس میں ڈیویلپٹ انڈر ڈیویلپٹ رشی سلمز ہر جگہ پہ جہاں پہ پی ایچ اے کا رول ہے جہاں پہ کوئی پارک ہے اور گرین بیلٹ ہے وہاں پہ آپ کو پی ایچ اے نظر آئے گی پی ایچ اے کا کام نظر آئے گا پی ایچ اے کا مالی نظر آئے گا زبردست یہ تو بہت اچھی چیز ہے سو مجھے یہ بتائیے گا اب پلان ہم پی ایچ اے نے کیا بنا رکھا ہے کس طرح سے اس کام کو لے کے جائے جائے گا یہ جو اپنی مہم ہے اس کے تحت یہ سلسلہ ویکلی آپ آگے آگے بڑھتے رہیں گے دوسرے علاقوں میں جاتے رہیں گے یہ ہمارا یہ جو کمپین ہے یہ کمپین تو ہے اپنی ریسورسز کو کلسٹر کرنا اور پول کرنا اور ایک خاص جگہ پہ کام کرنا بٹ اس سے ہمارا جو روٹین ورک ہے وہ افیکٹ نہیں ہو رہا لوگ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک روڈ کو اگر فوکس کیا ہے تو اس علاقے میں اس زون میں جو بھی ریسورسز ان کو پول کر کے کٹھا کر کے میرا کام ہے گرین بیلڈ اور پارک کو ٹھیک کرنا ایلڈیہ کا کام ہے پیچ بک کو کرنا واسا کا کام ہے کوئی اگر سیوریس کا کوئی پرابلم ہے تو سارے کٹھے ہوں تاکہ ایک چیز آپ کو امپیکٹ نظر آتا ہے آپ کو امپیکٹ بھی نظر آتا ہے وہ خوبصورتی بھی نظر آتی ہے آپ کے کام کی حرارکی کیا ہے اس طرح سے مالی روٹین میں جو ہے وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں اسائنمنٹ کس کی کیا کیا ہوتی ہے میں تھوڑا سا جانوں گی حرارکی کیا ہے کیونکہ لوگوں کی شکایت یہ آتی ہے کہ شہر کی گرین بیلٹ مین شہروں کی ہم بات کر لیتے ہیں فیروس فور روڈ جیل روڈ مال روڈ جہاں سے روزانہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے سو ان پہ لوگ شکایت کرتے ہیں پلانٹیشن اس طرح کی نہیں کیا وجہ ہے ہماری ارگنیزیشن جو ہے یہاں پہ بہت بڑی ارگنیزیشن ہے بارہ تو ہمارے ڈیریکٹرز ہیں ٹھیک ہے ڈیریکٹر ریٹس ہیں ہمارے بارہ اس میں ہوتی کلچر ونگ ہے مارکٹنگ ہے کوارڈینیشن ہے مین ہمارا فوکس ہوتا ہے ہوتی کلچر کے ہوئے کیونکہ ہمارا یہ مین کام ہے اور ہماری یہ پہچان ہے پی ایچے کی اس میں ڈیریکٹر ہے یا ریس کوس پارک ہے یہ گلشن اقبال ہے یا گریٹر اقبال پارک اقبال پارک ہے یہ بڑے پارکس ہیں یہاں پہ فوٹ فال بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم نے پروجیکٹ ڈیریکٹر وہاں پہ لگایا ہوئے ہیں ان کی رسپونسیبیلیٹی ہے اس کو ٹھیک رکھنا مینٹین کرنا اس میں کونسی کنٹینز ہیں ان پہ قوالیٹی آف فوڈ کیا ہے اس کی انٹری ایگزٹ کیسے ہے پارکنگ کیسے ہے گارڈنرز ہوتے ہیں مالی تو ان کو ہم نے ایک ایسے اکولی ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری گرین بیلٹ ہو اور ہمارا وہاں پہ بندہ نہ ہو تو اس طریقے سے یہ پی اچھے کام کر رہی ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں نے شہر کے مین شاہروں کی سڑکوں کی بات کی وہاں پہ جو گرین بیلٹ ہیں ان کے لیے آپ کی کیا حکمت اعملی ہے ہمارے جو تین چار مین روڈ ہیں نا جی جو امپورٹنٹ ہیں جو ہرڈ آف دی سٹی ہیں جیسے آپ کا فروسپو روڈ ہے آپ کا جیل روڈ ہے آپ کا مال روڈ ہے اس کے لیے ہمارے پروجیکٹ ڈریکٹرز بھی ہیں ہمارے یہاں پہ ڈریکٹرز بھی ہیں ہماری ٹیمز بھی ہیں یہ ڈیڈیکیٹڈ سٹاف ہے ان سے ڈیلی ایک ان کا ویکلی پلان بنتا ہے منڈے کو صبح و نو بجے ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے اور ایک میراثن سیشن ہوتا ہے منڈے کو ہم تمام ڈریکٹرز کو بلا کے یہ پوچھتے ہیں کہ جو پچھلا ویک تھا اس میں منڈے کو آپ نے تیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیچڈے کیا کیا ان میں ایک ایک چیز ایک ایک روڈ ایک ایک ان کی پکچرز ایک ہمارا انٹرنل ایک میکنزم ہے فوالٹ کو فائنڈ کرنا پھر ان کو ہم دکھاتے ہیں کہ ہماری رپورٹ کے مطابق آپ کی یہ گرین بیلٹ ہے یہ پار کے آپ نے کیا کی ہے اسی منڈے کو وہ اپنا اس کمنگ ویک کا بھی پلان دیتے ہیں کہ اب پورا ہفتہ ہم نے کیا کرنا ہے تو اس قسم کا ہم نے ایکاؤنٹیبیلٹی یہاں پہ سٹارٹ کی ہے اس سے آپ کو ابھی اگر آپ جائیں تو آپ کو لوگ بھی نظر آئیں گے کام ہوتا ہو بھی نظر آئے گا اور گرین بیٹس کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے اس کو اگر گرین نہیں ہے تو آپ نے اس کو گرین کرنا ہے پانی لگانا ہے گراس لگانی ہے وہ ٹیکس سم ٹائم ٹو کنورٹ این فرام گریے ٹو گرین تو وہ آپ کو پندرہ سے بیس دنوں میں ہوففل ہی چیزیں بہت بہتر نظر ہیں اچھا بڑی شکایت لاہوریوں کو رہی کہ میٹرو اور آرنج لائن کے جو ٹریک ہیں ان کے نیچے شیباز شریف صاحب نے جب سی ایم تھے بڑا زبردست طریقے سے پلانٹیشن کروائی خوبصورت اب وہ پودے بھی کوئی اکھیڑ کے لے گیا سارے وہ جو پینلز بنائے گئے تھے اتنے خوبصورت سب کچھ نظر نہیں آتا ہے سو اوورال شہر کے خوبصورتی میں یہ چیزیں اضافہ کرتی ہیں تو ان کی بہالی پہ کام کا کوئی پلان ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پی ایچ اے کا کام ہے بہت سارے پی ایچ اے کے کام انہیرنٹ ورک نہیں ہے ہم ڈیپوزٹ ورک پہ کرتے ہیں جیسے اگر کالونی ال ڈی اے کی بن رہی ہے ال ڈی اے نے ہمیں وہاں پہ پیسے دینے ہیں ال ڈی اے نے کہنا ہے کہ ہمیں گرین بیلٹ اور پارک بنا کے دینے ہیں وہ ہم نے ان کو بنا کے ان کو ہینڈ آور کر دینا ہے اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا ان کا کام ہے مینٹینس کی ہماری رسپونسیبیلٹی کسی بھی ہاؤزنگ سوسیٹی کے اندر نہیں ہوتی خاص طور پر جو گورمنٹ کی ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹینویس ایگریمنٹ نہ ہوتا ہے دوسرا یہ جو آپ نے میٹرو کی بات کی یہ بھی ایک آثورٹی ہے اورنج لینڈ بھی آثورٹی ہے انہوں نے میں ڈیپوزٹ ورک دیا ہم نے ان کا کام کر دیا اب کچھ ان کی رسپونسیبیلٹی ہے کچھ لوگوں کی بھی رسپونسیبیلٹی ہے دیکھیں ایک مالی ہے اس نے ایک پودے لگا دیا اس پودے کے ساتھ وہ چوبیس گھنٹے نہیں رہے گا اگر گرین بیلٹ ہے یعنی فالو اپ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارا اس کو مینٹین کرنا ہے اب اگر چوری ہو رہی ہے تو وہ جو آثورٹی ہے وہ کہیں پہ جا کے فیہا وہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے they have to take care of their stuff صحیح اچھا جی اب جو گھروں کے آگے لوگوں کے باغ ہیں مختلف سوسائٹیز میں مختلف ہم دیکھ رہے ہیں علاقوں میں وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ مالی اس طرح سے آتے نہیں ہیں علاقوں میں لوگ کہتے ہیں جی ہم شام کے ٹائم اگر بائی نکل کے بیٹھے پارکس میں گندگی بھی ہوتی ہے اس طرح سے پلانٹیشن نہیں ہوتی ہے اس کے لیے کیا پلان ہے لیکن ہمارے پارکس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو پی اچھے نے ہینڈ اوور کیا ہونا جو ہم پارکس کو جس کو ہم نے take over کیا ہوا جو ہم نے لے لئی ہیں ان کی رسپونسیبیلٹی ہماری ہے اس پر اگر کوئی شکایت ہے تو مور دین بہو سپیل کا میرا نمبر بھی آپ شیئر کر سکتی ہیں ہمارے ڈریکٹس کا نمبر بھی شیئر کر سکتی ہیں ایک اس میں ڈسٹنگشن یہ ہے کہ اگر لوگوں کے گھروں کے سامنے جو گرین بیٹس ہیں ان کو مینٹین کرنا پی اچھے کا کام نہیں ہے ان کو انہوں نے خود کرنا جی پارکس کا ہم نے لوگ آپ کے پاس شکایت لے کر آسکتے ہیں بالکل آسکتے ہیں ہم ایک اپنا نمبر بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں ہر زون میں ہر ڈریکٹر ہے اس کی رسپونسیبیلٹی ہے اگر کہیں پہ اس کو ایڈریس نہیں ہو رہا تو دیکھن آلویس کم ٹو می از ور کرپشن کے بہت سارے سکینڈلز پی اچھے میں رہے ہمیشہ ہر دور میں کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کیا یہ کام ہے تھوڑا سا سیزنل کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اگر آپ کا سیویل ورک کا کام ہے جی کوئی آپ نے بیلنگ بنانی ہے روڈ بنانا ہے ہمارا کام ہے کہ آپ نے کوئی میاواکی جنگل بنانا ہے کچھ کرنا ہے تو اس میں بہت سارا کلے ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں جو انڈر ارتھ جلی جاتی ہیں تو اس میں اگر کوئی بھی بندہ الیگیشن لگا دے کہ اس میں وہ اس کوالیٹی کی بٹی نہیں پڑی اس کوالیٹی کا پلانٹ نہیں تھا اور دیکھیں پلانٹ میں سروائیول ریٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سو پودا لگا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پانچ دس سال بعد وہ سو ہی ہو ان میں سروائیول ریٹ 90% ہوتا ہے کسی میں 95 ہوتا ہے کسی میں 80 ہوتا ہے کسی میں کم زیادہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو لنگ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہنڈر پلانٹ کی پیمنٹ کی ہے تو گراؤنڈ پہ اسی پودا کیوں ہیں وہ اس کو فیکٹر نہیں کر سکتے کہ اس کا سروائیول ریٹ سینٹی فگلی کیا ہے تو اس کی سمکی شکایتیں ہیں کچھ اور بھی پرابلمز ہیں دیفینلٹی تو وہی آلوکنگ انٹو ایڈ انشاءاللہ اچھا کہ مجھے یہ بتائیے گا مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو ان والد نہ کریں پی اے چے خاص طور پر اگر ہم بات کریں جلانی پاکی یہاں پر بہت ہی زبدہ سکولوں کے نمائش لگتی ہے گلے داودی لوگ آتے بھی ہیں بہت اچھا ریسپانس بھی دیکھا جاتا ہے سو مجھے لگتا ہے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اب ٹائم کی ضرورت ہیں کہ آپ لوگوں کو ان والد کریں انہیں میسیج دیں کہ گرینری اپنے گھروں کے باہر گرین بیلٹس بنانا وہاں پہ پودا لگانا ان کے لیے اور آنے والے وقت میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے سو اس طرح کا کوئی پلان ہے کہ سکول کالوجز کی سطح پر لوگوں کو انوائٹ کیا جائے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پلان ہمارا نے ٹری پلانٹیشن کی یہ کمپینس چال رہی ہے یہ مونسون ٹری پلانٹیشن اس میں ہم نے بہت زیادہ جو پلانٹس ہیں وہ ہم نے فری آف کاسٹ دیسٹیبیوٹ کی ہیں جب میں آیا ہوں تو ٹرگٹ ہمارا مونسون ٹری پلانٹیشن کا نینٹی تھاؤزن تھا اس کو ریوائز کر کے ہم نے فائیو لیکن ففٹی تھاؤزن کی ہمارے چل دیئی ہے کچھ لوگوں کو پتایا جائے نا سیزنل ایسے کون سے پلانٹس ہیں جو وہ لگا سکتے ہیں اور وہ زیادہ دے سٹے بھی کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو مین فوکس ہے نا اب کلائمیٹ چینج کے اوپر ابھی آپ نے فلٹ دیکھا ہے بہت زیادہ بارشے ہوئی ہیں اس سے کافی ہمیں نقصان ہوا ہے لاہور میں سموک کا آپ کو پتا ہے سیریس پرابلم ہے اس میں نیم ہے پیپل ہے ایسے جو براڈ لیو ٹریز ہیں نا جی ہماری اچھے کنسلٹنسی بھی ہے کوئی بھی بندہ آیا ہم اس کو فری آف کاسٹ گائیڈ بھی کرتے ہیں ہمارے بروشز بھی ہیں تو آپ کے توصف سے میں لاہور کے لوگوں سے یہ بھی ریکیسٹ کروں گا کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ کون سا پلانٹ جیسے اب یہ دیکھیں اگر آپ نیم لگا ہے پیپل لگا ہے بورنگا لگا ہے یہ فاسٹ گروئنگ ہے براڈ لیوڈ ہے یہ امیشنز کو بھی زیادہ ایبزورب کرتے ہیں آکسیجن زیادہ دیتے ہیں سی او ٹو کو زیادہ ایبزورب کرتے ہیں تو اس سے آپ کا سموگ ہے کلائمٹ چینج ہے آپ کا اوورال انویرمنٹ ہے لاہور کا وہ بھی بہتر ہوگا ونٹر فیسٹیول ہم انشاءاللہ نومبر میں شروع کرنے جا رہے ہیں کنال میلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو کس کنال میں دوبارہ آپ کو کشتیاں نظر آئیں گی آپ کو پھول نظر آئیں گے بہت پیارے پیارے ہم مورنمنٹس دیکھتے ہیں ابھی کچھ پندرہ سے بیس دنوں کے بعد آپ کو فرنچ میری گول نظر آئے گا گرین بیٹس کے اوپر تو لاہور is going to be green and beautiful انشاءاللہ چلیں جی ہم تو منتظر ہیں کہ شہر خوبصورت نظر آتا ہے تو یقین مانے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ultimately آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہوتا ہے کچھ ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی بل بوڈز اور جو چیزیں آپ کے انڈر آتی ہیں اس کے حوالے سے آپ نے آکے کیا سب چیزیں observe کی ہیں کیا آگے کی پالیسی ہے مارکٹنگ ہمارا ایک وینگ ہے جی اور مارکٹنگ ایک ہمارا ریونیو سورس ہے ہمیں کوئی زیادہ سبسٹی ہم زیادہ گورنمنٹ پر برڈن نہیں ہے ہماری مارکٹنگ جو وینگ ہے وہ ہم ایڈورٹائزمنٹ بورڈ ہیں ہمارے سٹیمس کی کمپین ہوتی ہیں ہمارے کٹ آؤٹس لگے ہوتے ہیں راؤنڈی باوٹس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ ہماری برینڈز ہیں برینڈ ہمارے پاس ریجسٹر ہیں ان کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے وہ ہم کرتے ہیں ہم ان سے بہت زیادہ پلانٹیشن کی ڈونیشن لیتے ہیں ابھی ہمیں یو ایس اپرل نے میک ڈونلڈ نے اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں انفیار ہو جائے گا کسی کا نام نہ لینا تو بہت ساری ارگنیزیشن نے ہمیں پلانٹس دونیٹ کی ہیں رینڈ روڈ پہ ہماری پلانٹیشن کیل رہی ہے اس سیونٹی تھاؤزن پلانٹس ہم نے رینڈ روڈ پہ لگا ہے اور یہ سارا ہمیں یہ جو ہمارے برینڈز ہیں ہماری ارگنیزیشن ہیں جو کہ اپنا کمرشل پرپس کے لیے کام کرتی ہیں وہ آپ کو پورا رینڈ روڈ انشاءاللہ ایسے لگے گا جیسے مال روڈ مارکیٹنگ سے اس وقت جو ہمارا لازٹیئر کا ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ تھا ون بلین تھاؤزن ملین اس کو ریوائز کر کے اب ہم نے ون پوائنٹ فائی بلین اس کو ٹارگیٹ کو کیا ہے اس کے علاوہ انڈیویجول شاپ بورڈ ہیں یہ ہمارا ایک ویک پوائنٹ اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم کریں اوکشن کریں اور کوئی تھرڈ پارٹی اس کو آئے لے تاکہ اور ایک مشروع گروت ناو بورڈ کی بلکل ایک سٹینڈرڈ سائز ہو اس کا سٹائل ہوگا ہم نے یہاں پہ لگانا ہے اس سائز کا بورڈ لگانا ہے اس کے علاوہ کچھ اللیگل بورڈ بھی ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں رپورٹیڈلی ان کا ایک کمپریہنسی وارڈر چل رہا ہے اس میں کوئی بھی بورڈ اللیگل ہوگا اس کو ہم ریووف کریں گے کوئی کمپین آپ کو ایسی یہاں پہ نظر نہیں آئے کہ جو انپیڈ ہو ایوریتھنگ ویل بی فیکٹرد ان اور ایوریتھنگ ویل بی کاؤنٹڈ فر سائز کا فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے سو میسیجز سوری فیوٹر پلانس سو آپ نے بتا دی ہے کہ پی ایچے شہر میں کیا کیا ایونٹس کرنے جا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی لاہوریوں کے لیے آپ نے بتا دیا کیا کیا چیزیں آگے پلان کر رہے ہیں پی ایچے میسیج کیا ہوگا ان دی انڈ لاہور سے میرا ایک میسیج ہے بہت زیادہ پاپولیشن ہے آپ نمبر آف ویہیکلز دیکھیں ویہیکلر ایمیشنز بہت زیادہ ہیں آپ کے جو پالیوٹڈ وارٹر بہت زیادہ ہے اور آپ سموک کو سفر کرتے ہیں فر ٹو اینڈ تھری منس آپ کو ایک پورا ہماری پوری انڈسٹری رک جاتی ہے بیٹھ جاتی ہے جب تک ہم خود اس کی رسپونسیبیلٹی نہ لیں کہ ہم نے دیکھیں پی ایچے نے جو بھی پلانٹیشن کرنی ہے اس کا کام ہے ان ایمیشنز کو اور سموک کو ایبزارب کرنا یہ آپ کا ایک فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ایمیشنز کجھر سے آ رہی ہیں اس میں انوائرمنٹ ہے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے کون سی انڈسٹری لگنی ہے انوائرمنٹ نے کیسے کام کرنا ہے وارٹر ایمیشنز کو کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ ہمارے یہ اپنا ایئر پولوشن کو کیسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے درختوں کی اور پی ایچ اے کی ایک کپیسٹی ہے اس کپیسٹی سے اوپر جب آپ ان کو برڈن ڈالیں گے تو یہ کام نہیں کر پائیں گے تو دونوں اینڈ پہ ہمیں کام کرنا ہے لہوریوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نیم لگایا ہے پیپل لگایا ہے اپنے گھروں میں ایٹ لیسٹ ٹارگٹ کریں کہ آپ کی جو آپ کے گھر کی گرین بلٹس ہے ہم سب لوگوں کو مل جھل کر کام کرنا ہے اور اس محول کو ساف رکنا ہے ناظرین ہم نے چلنا ہے ایک بریک کے طرف واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کے بار ہر سے خوش آمدید کریں گے پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو روٹین میں مسائل آپ کے ساتھ رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے کمر میں درد رہتا ہے اور گلی محلے میں جو بچے کھیلتے ہیں سپورٹس میں اکثرم دیکھتے ہیں پھر بڑے لیول پر بھی جو لوگ سپورٹس سے بابستہ ہیں سپورٹس انجری اگر ہو جائے ٹائم لی اس کا علاج کروانا اور اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ نہ کرے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان جو موجود ہیں ڈاکٹر اصد عباس شاہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے بڑے بڑے ہمارے نام بڑے بڑے پلیئرز ہو ہیں وہ ان کے انڈر رہے ہیں ان کے ساتھ ٹریننگ بھی کرتے رہے ہیں انہوں نے ان کا علاج مولجہ بھی کیا ہے سو چلیں گے اپنے مہمان کی طرف ویلکم کہیں گے اسلام علیکم کیا حال ساتھ میں بلکل ٹھیک تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے ہم سپورٹس انجریز سے سٹارٹ کر لیتے کیونکہ آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس اسی میں ہی ہے ہم نورمل سمجھتے ان چیزوں کو کتنا ضروری ہے فوری طور پر پتہ لگانا اور اچھے مستند ڈاکٹر کے پاس جانا دیکھیں بات یہ ہے جی ہمارے جو امیچور پلیئرز ہیں یا پروفیشنل پلیئرز ہیں یعنی آپ کے پتھے کا دکھ جانا جوڑ کے سائیڈ پہ جو پتھے یا جوڑ کے اندر جو پتھے ہوتے ہیں ان کی انجری ہو جاتی اکثر اور وہ انجری یا مسل کی انجری کو ہم انجری کنسیڈر کرتے ہیں فرکچر ہونا خدا نہ خواستہ یا ہڈی کا ٹوٹ جانا یا ڈس لوکیٹ ہونا یہ انیویڈیبل انجریز ہیں آپ کلتے ہوئے یہ تو ہونا ہی ہے مسکلر انجری اگر آپ کو ہوتی ہے یا کسی جانٹ کی انجری ہوتی ہے تو اس میں ایک رائز کا ایک اصول پرانا ایک اس میں رائز ہے جس میں ہم ریسٹ دیتے ہیں آئسنگ کرتے ہیں کمپریس کرتے ہیں اس ایریے کو اور ایلیویٹ کر دیتے ہیں اسے سویلنگ نہیں آتی اور بہت جلدی ہیلنگ ہو جاتی ہے اچھا یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ فورسٹ ایڈ ہے ابتدائی تیبیم داد جس کو کہتے ہیں جس پہ کسی بھی قسم کی انجری میں ہم اب پھر دیکھتے ہیں غلط پریکٹس اپنا لی جاتی ہے فوراں اس جگہ کو باندیا جاتا ہے کھینچ دیا جاتا ہے تو اگر کچھ ایسی بنیادی انجریز ہو جائیں تو فورسٹ ریاکشن ہمارا کیا ہونا چاہیے یہ بتا دیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس ایریے کو تھنڈا کرنا جاتی ہے آئسنگ کرنی ہے مس کانسپشن یہ تھی جی کہ اس کو سیکھ کریں آپ یعنی گرم باٹل کا سیکھ کرتے ہیں یا لوگ گرم ٹیوب لگا لیتے ہیں کالے رنگ کی جو مرم آتی باند دیتے ہیں پہلے آئس کریں اس کو پانچ سے سات دس منٹ اس کے بعد اس کو پٹی سے لپیٹ دیں بشک تاکہ اس کو سپیس نہ ملے اس ایریے میں سویلنگ کو آنے کے لیے پھر اس کو انچا کر دیں اگر بازو پر چھوٹ ہے تو آم سلنگ ڈال دیں بازو کو انچا کر دیں اگر آپ کے ٹکھنے پر کہیں چھوٹ آگئی ہے پھٹنے میں تو اس کو ایلیویٹ کر دیں تھوڑا سا اس سے ہی سویلنگ نہیں آئے گی پھر اس کو آپ نے ریپیٹڈلی چیک کرتے رہنا ہے اور چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے پہلے جو ہیں اس میں صرف آپ نے تھنڈا کرنا ہے اس ایریہ کو یعنی آئسنگ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ گرم موڈیلٹیز پہ چلے جاتے ہیں اگر انجری پرولانگ کرتی ہے ویسے تو بہت ساری سکسٹی سیونٹی پرسنٹ انجریز ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اتنی اگر آپ کیات کریں اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ نے فیزیو تھرپی والی ڈیفٹنٹ موڈیلٹیز ہوتی وہ یوز کر سکتے ہیں یا کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں سکین کروائیں ایکس ریز کروائیں اتائیوں کے پاس مت جائیے اتائی خراب کریں ہمارے پاس ہڈی جوڑ اور ایسے حکیم موجود ہیں انہوں نے مجھے ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ نے بیسک جو میڈیکل انفرمیشن ہے وہ پلیئرز کو اور ساری سپورٹس پرٹینیٹی کو دینی دی اس میں ہم مختلف قسم کے سیمینارز کرتے ہیں اور مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے جو ایلیٹ اتھریٹس ہیں ہمارے جو ایلیٹ کوچز ہیں ان کو بیسک چیزوں کا شاید علم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسے پلیئرز کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خود حیرانگی ہوتی ہے تو بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں بہت سارے پلیئر ہمارے بہت سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ نچلے لیول پہ ہی ضائع ہو جاتا ہے اگر اس کی انجری کو صحیح طور پہ منیج نہ کیا جائے اب جیساں کامن ویلت پہ گئے تھے ہم ارشد ندیم ایک آج کل نام ہے بہت بڑا نام ہے ارشد ندیم میرے ساتھ اولمپکس میں بھی تھے اس سے پہلے ہم سیف گیمز میں بھی گئے وہ ایک گاڈ گفٹیڈ پلیئر ہے ہائٹ وائز بھی سٹرنکھ وائز بھی ماشاءاللہ اس کو خدا تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دیئے اس کی ایل بو کا پرابلم تھا اور وہ ایکسپلین نہیں کر سکے کوئی تین چار مہینے تین چار مہینے بعد جب اولمپکس سے پہلے مجھے پتا چلا تو ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کی اور اس کی پراپر ٹریٹمنٹ سے وہ اس قابل ہو گیا کہ اس نے اولمپک میں کوالیفائی بھی کیا اور پائنل ڈاؤن بھی کھلا انفرچنیٹلی وہ پانچ پوزیشن پہ آیا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر لگامنٹ کی انجری ہے لگامنٹس وہ ایریہ ہے جو مسل اور ہڈی کے درمیان والا ایسا اور ان کو جوڑنے میں جوڑنے میں اس کا کام ہوتا ہے وہ بلکل رسی کی طرح کارڈ لائک سٹیکچرز ہوتے ہیں اس میں بلڈ ویسل نہیں ہوتے تو اس میں ہیلنگ زیادہ سلو ہوتی ہیں وہ ٹینڈن کی اس کی انجری تھی اور وہ دوبارہ سے ہو گئی پھر کامن ویل سے پہلے ہم نے میں نے پھر دوبارہ اس کی اسیسمنٹ کی اس کو دوبارہ ایک دفعہ میں انجیکٹ بھی کرنا پڑا اس ایریہ میں اور ہی ماشاءاللہ پروپاری ویل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جسم پہ پٹیاں بھی بندی بھی تھی بازو پہ خاص طور پہ اس کی کونی پہ وہ ٹیپنگ ہم بریسنگ کرتے رہے اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر علی تھے وہاں پہ یوکے میں وہ بھی سات معاملت کرتے رہے سو انجریز کو اگر آپ ارلی سٹیجز پہ پکڑ لیں چاہے وہ کسی پلیئر کی ہے یا عام ریکریشنل جو عام گلی محلے میں کھلنے والے ایریٹ پلیئر یا ریکریشنل تھے کسی کی بھی انجریز کو ارلی پکڑ لیں تو وہ پلیئر زائے نہیں ہوگا آپ کا ٹیرنٹ زائے نہیں ہوگا صحیح صحیح یعنی آپ کو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ باہر ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی فلان ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں کبھی فلان ڈاکٹر کے پاس آ رہے ہیں اور جتنا وہ لیٹ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اچھا جی مجھے صرف یہ بتا رہے ہیں ہم درد والے پہلوں کی طرف تو بعد میں آئیں گے آپ کے جوڑوں کی درد پٹھوں کی درد بسکلی اس کی وجوہات ہوتی کیا ہے ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان سے بچنے کے لیے دیکھیں بہت ساری ہماری جو خواتین ہیں یوں مرد ہیں ان میں پرابلم سب سے زیادہ جو جوڑوں کی آتی ہے وہ گھٹنے کے جوڑ گھٹنے کا جوڑ جو ہے وہ سنگل ایکسس جوڑ ہے اس نے ایک ایکسس میں ہی چلنا ہے آپ کا شولڈر کا جوائنٹ ہے یا آپ کا ہاتھ کا جوائنٹ ہے یا آپ کے جو انکل کا جوائنٹ ہے اس نے ملٹیپل ایکسس پہ جانا ہوتا ہے یہ سنگل ایکسس پہ چل رہا ہے اگر کوئی آپ کا گھٹنہ ٹویسٹ ہو جاتا تو مینر انجری آتی ہے ہم اس کو اوبرلوک کر جاتے ہیں پھر ایجنگ پروسیس ہے اگر آپ پروپر ڈائیٹ نہیں لیتے اپنے ویڈ کو منٹین نہیں کرتے کیلشیم کی پروپر آپ کی انجیشن نہیں ہوتی آپ کیلشیم کی مناسب یا متناسب جو غذا ہے اس کا استعمال نہیں کرتے آج کل جس طرح خواتین ہیں خاص طور پر میں کہوں گا کہ وہ دودھ یا دودھ کی پروڈکٹس نہیں لیتی کوئی سمیلاتی برا لگتا ہے یہ آپ کے گھٹنوں کے لیے ٹونک کا کام کرتا ہے اگر آپ ملک پروڈکٹس لیتی ہیں خواتین خاص طور پر مردوں کو بھی لینا چاہیے یہ آپ کے جوائنٹس کے لیے بہت اچھے اور ضروری بھی ہیں پھر پانی اور لیکوڈز کا استعمال وہ آپ کے پٹھوں کو تر رکھتا ہے اسی طرح سپائن کے اندر جو ڈسک ہیں مون میں بھی فلورڈ چل رہا ہے وہ فلورڈ ہے اگر فلورڈ پورا ہے تو آپ کی ڈسک ویسے معمولی جھٹکے سے ہلے گی نہیں اگر آپ ڈی ہائیڈیٹن ہے پانی کی کمی ہے آپ لیک اف ایکسرسائز ہے مسل بیک ہیں آپ کے تو ڈسک سلپ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے سو ان چیزوں کا خیال لگیں مناسب ڈائٹ لیں روزانہ ایکسرسائز کریں جوتوں کا خاص طور پر اچھا آپ کا انتخاب ہونا چاہیے چاہیے اب یہ چیزیں ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں عموماً لوگ میرے پاس آتے ہیں جی کہ میرے جوڑوں میں تکلیف ہوگی میری کمر میں تکلیف ہوگی میں تو ساری زندگی فلیڈ جوتی پہنتا رہا ہوں یا پہنتی رہی عموماً خواتین فلیڈ جوتی پہنتی سو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ کی جو شوز ہیں ایک تو شاک ایبزاربنگ ہو سوفٹ ہو ان کا سول سوفٹ ہو دوسرا یہ ہے کہ ان کی ہیل تھوڑی سی اونچی ہو یعنی ڈیڑھ کے انچ کی ہیل ہونی چاہیے مرد و خواتین جو بھی ہیں بچے بھی ہیں اگر آپ وہ نہیں پہنیں گے تو آپ کے بیک کے مسلز پہ سٹرین آئے گا اور بیک کا سٹرین جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کی بیکک میں یا کرونک بیکک جو کمر کی تکلیف ہے مستقل دائمی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے اس میں تبدیل ہو جائے گا سو ان باتوں کا خیال لکھیں شوز اچھے پہنیں بچوں کو خاص طور پر اور جوتوں پہ کمپرومائز نہ کریں میں پلیئرز کو سب سے زیادہ جن چیزوں پہ فوکس رکھتا ہوں ایک تو ان کی ہائیڈریشن یعنی پانی لیکوڈ کا استعمال کاربو ہائیڈریٹس اس کا مناسب استعمال فیٹس پروٹینز یعنی وہ ساری چیز ہیں اور نمبر جو سب سے امپورٹنٹ ہم جو کٹ میں دیتے ہیں وہ شوز کو دیتے ہیں اگر شوز پلیئر کے پروپر نہیں ہے تو اس کے جوائنٹ میں پرابلم ہوگی یعنی سٹارٹ سے جو لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود سے سٹارٹ کرتے ہیں کھیل کھیلنا چاہتے ہیں گلی محلو میں بھی جو لوگ کرکٹ بڑے ہم دیکھتے ہیں لڑکے کھیل رہے ہیں ان کو ان چیزوں کا تو خاص خیال رکھنا ہی رکھنا ہے میسیج کیا دینا چاہیں گے دیکھنے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہماری جو بیسک ہماری یہ ہاپی ریس ہے وہ مشکتی ریس ہے ہم بیسکلی ہماری باڈی جو ہے مشکت کرنے والے ہیں ایک تو ایکسرسائز کریں مناسب ڈائٹ لیں ڈائٹ میں کمپرومائز نہ کریں بچوں کے جو پاؤں ہیں ان کا معاینہ ارلی کریں اگر خام نہیں ہے تو خام والی جوتیاں ملتی ہیں وہ شروع سے پہنائیں گے ان کے پاؤں کی شیف ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ آپ صبح اور شام صرف پچیس منٹ کی ایکسرسائز کر لیں سارے جوائنٹس کو مسلز کو ہلا لیں تھوڑی سی واک کر لیں بہت سارے آپ مسائل سے بچ جائیں گے ہاسپٹلز پہ لوڈ کم ہو جائے گا اور ایک سہت مند معاشرہ سہت مند معاشرہ ہوگا تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ بہت زبدر سٹیپس آپ نے بتائی ہیں سو یہ وہ چیزیں نوملی ہیں جو ان کو اثر انداس کر دیتے ہیں مرد خواتین سبھی لوگ جوتے کا استعمال جوتہ خریبتے ہوئے جو آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں وہ بہت ضروری ہیں کیونکہ نوملی جو کمردرد کا مسائل کا شکار آپ رہتے ہیں بہت بہت شکریہ